موسیقی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعسا اہدکم یوم الجمع فلیتحول من مجلسہ ذالکا الی غیره رواہ الترمزی وصح الالبان رحمہم اللہ ناظرین اکرام میں نے آپ کو پچھلی نششت میں بتایا تھا کہ جمعہ کے دن ہمیں مکمل طریقے سے تیار ہو کر کے غسل کر کے مکمل پاکی حاصل کر کے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو خوشبو دیا ہے اس خوشبو کو لگا کر کے اللہ کے گھر میں اتمنان سکون سے بیٹھے امام کا خطبہ سنائیں تو ہمارے ایک ہفتے کی چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین ماف کر دیتا ہے اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ جمعہ کے دن جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں حالانکہ امام کا خطبہ چلتا ہے امام باقاعدہ تقریر کرتا ہے اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امام جب خطبہ دے تو آپ غور سے سنیں خود وہ فرشتے جو جمعہ کے دن باقاعدہ نمازیوں کے نام لکھتے ہیں وہ خود امام کا خطبہ غور سے سنتے ہیں ہمیں بھی حکم ہے کہ امام کا خطبہ غور سے سنیں لیکن کئی لوگ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ باتیں چاہے بالکل اہم اور ضروری باتیں ہوں چاہے غیر ضروری بات ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس سے منع کر دیا ہے اسی طرح معاشرے میں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کے دن جا کے اکثر لوگ سوتے ہیں ایک انسان نید آئے اور نید کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرے یہ الگ مسئلہ ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر جمعہ کے دن امام خطبہ دے ہمیں نید آئے تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث سے ہم جانے حیرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جمعہ کے دن تم میں سے کسی کو نید آئے تو اسے کیا کرنا ہے جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں سے وہ دوسری جگہ لے لے یعنی دوسری جگہ آگے پیچھے ہو جائے تاکہ جو نید آ رہی ہے اس کی نید اس کی وجہ سے ختم ہو جائے غور کریں آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر نید بھی آئے تو ہماری کوشش ہو پوری طریقے سے کہ ہم اپنی نید کو ختم کریں لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی ایسے نمازی جمعہ کے اندر ہیں جو آتے ہیں باقاعدہ نید لیتے ہیں ایسی ایسی حالت دیکھی گئی ہے کہ نید کے آغوش میں آکے باقاعدہ زمین پر پڑ جاتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ باقاعدہ ٹیک لگا کے آرام سے سوتے ہیں ایسے لوگ غور سے سنائیں اگر ٹیک لگا لیا نید آ گئی ان کا وضوح ٹوٹ گیا اور ایسے لوگ جو بیٹھے بیٹھے نید لے رہے ہیں ٹیک نہیں لگائے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ کو وہ بدل لیں لیکن نہیں بدلتے فکر نہیں کرتے کہ نید آ رہی ہے نید کو ختم کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں وہ باقاعدہ سوتے ہی نظر آتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ غلطی نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جمعہ کے خدبے میں نید آ رہی ہے اب سوئیں کیا کریں تو یقین مانیے جیسا کہ پچھلی حدیثوں میں میں نے پیش کیا سارے ثواب سے ساری نیکیوں سے آپ محروم کر دیے جائیں اس لیے یہ میسج اور پیغام ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمزی کی روایت آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کو نید آئے اپنی جگہ کو بدل لیں اپنے نید کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں اس طرح ہمارا یہ چیوہ ہونا چاہیے یا ہمارا عمل ہونا چاہیے جمعہ کے تعلق سے ایک آخری میسج جمعہ کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی ہے اور دیکھی جاتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے خطبے دو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ آتے میں ایسے وقت میں ہیں کہ اب امام کا خطبہ ختم ہونے والا ہے ایسے موقع پہ آکے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے بلکل امام کے قریب پہنچے اب کیا ترتے ہیں دو لوگوں کو آپس میں پاڑتے ہیں دو لوگوں کو ایک سائیڈ ایک طرف کرتے ہیں اور ان کے بیچ میں فادتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی لوگوں کی گردنیں فلاگتا ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ دو غلطی تم نے کی ایک غلطی تو یہ کی تاخیر سے آئے لیٹ سے آئے اور دوسری غلطی یہ کی کہ لوگوں کو تم نے تکلیف دیا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو فلانگتے ہوئے پہنچا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ امام بول سکتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا مقتدیوں کو چپ چاپ سننا جمعہ کے دن لیکن امام کچھ بول سکتا ہے دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا کہا کہا اجلس لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے میرے تک پہنچنے والے اجلس بیٹھ جاؤ بیٹھو لوگوں کی گردنیں فلاکتے ہوئے آئے ہو انہیں تکلیف دیا اللہ اکبر خور کریں آج اگر ایسی حالت ہماری ہے ہماری سوچ اور ذہنیت اس طرح کی ہے یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں لوگ ہمیں جانیں لوگ ہمیں دیکھیں میں نے یہ مسجد بنوا رکھی ہے میں جہاں چاہوں جیسا چاہوں بیٹھ سکتا ہوں یہ ساری ذہنیت لے کر کے لوگوں کی گردنیں فلاکتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے عجر و ثواب سے محروب کر رہے ہیں خیر یہ وہ چند باتیں تھی جو جمعہ کے تعلق سے غلط فہمی تھی معاشرے میں پائی جاتی تھی میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں صاف اور سیدھی بات آپ کے سامنے پیش کر دی اس امید سے کہ اگر ہمارے معاشرے میں جمعہ کے تعلق سے غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ ہمارے وہ بھائی ہمارے وہ نوجوان ہمارے وہ خواتین اسلام جو ان چیزوں کو دیکھیں گی انشاءاللہ ضرور اس پر عمل ہوگا یا عمل کریں گی انشاءاللہ یہ ساری غلط فہمی ہمارے معاشرے سے دور ہوگی آئیے اب آخری بات جو تقرب الہی کے تعلق سے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ نماز کی کیفیت کے تعلق سے ہے یہ آخری بات ہے کیفیت دیکھئے کیفیت وہ کیفیت جس پر اختلاف ہو لوگوں کا کوئی کہے یہ ہے کوئی کہے یہ ہے میں نے میں ان کیفیات کو بیان نہیں کروں گا میں ان کیفیات کو نماز کے حالت میں اس کیفیات کو بیان کروں گا جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس طرح نماز کی حالت میں ہمیں نہیں کرنا اگر میں اختلافی بات بیان کر دوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ان کی بات ہے یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے لیکن میں اختلافی بات بلکل نہیں کہوں گا میں وہ بات کہوں گا جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے میں وہ بات کہوں گا جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آئیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جو معاشرے کی غلطی ہے اس غلطی کی نشاندہی کی ہے وہ غلطی ہم دیکھیں پہلی غلطی معاشرے کی نماز پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کئی لوگ اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں کرتے ہیں اس طرح دیکھا گیا ہے حالاکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ حکم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو سجدے کی جگہ پہ ہماری نظر جھکی ہونی چاہیے نظر ہماری کہاں جمعی ہو سجدے کی جگہ پہ ہو اللہ کی تشہود کی حالت اس سے مستثنہ ہے تشہود تحیات کیلئے جب ہم بیٹھتے ہیں تو الگ مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے ابو دعوت کے اندر ہے لا يجاوزو بسرہو اشارتو کہ تشہود میں جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو آپ کی نگاہ ہے آپ کے انگلیوں کے اشارے سے آگے نہیں جاتی گویا کہ یہ خلاصہ نکلا کہ ہمیں نماز کے سارے ارکان میں نگاہ نیچی رکھنی ہے سجدے کی جگہ پہ رکھنی ہے اللہ کی تشہود کے موقع پہ ہماری نگاہ اشارے انگلی کے اشارے سے آگے نہیں جانی چاہیے لیکن معاشرے میں لوگ آسمانوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھا رہے ہیں معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں بہت بھیانک گلتی کر رہے ہیں یہ معمولی گلتی نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اس تعلق سے ہیں کہ ایسے لوگ اتنی بڑی گلتی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہو اس کی وجہ سے ان کی نگاہیں اچک لی جائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں انسان اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھنے کی بجائے دائیں بائیں اوپر نیچے کیوں دیکھتا ہے اس کا سبب کیا ہے آئیے حدیث میں اس کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے سعی بخاری کی روایت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درشل وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے نماز کے اندر باقاعدہ شیطان ہے اس کے پیچھے اس کی نماز کو خراب کرنے کے لیے اس کی نماز سے نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے تو کہا جو انسان نماز پڑھتے پڑھتے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتا ہے دراصل یہ شیطان کی جھپٹ ہوتی ہے جو بندے کی نماز سے اس کو لے لیتا ہے دلیل اس طرح ہے ان آئشت رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الالتفات فی صلات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلات العب رواح البخاری ماہ یائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتے پڑھتے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جواب کہا دراصل وہ شیطان کی جھپٹ ہوتی ہے جو بندوں کی نماز سے وہ لے لیتا ہے یعنی یہ جو حرکت ہوتی ہے دراصل شیطانی وسوسہ ہے سہو میں شیطانی وسوسے کی حالت میں ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانا ہے اب آئیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی کیا دی ہے ذرا وہ دھمکی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس طرح کا قبیح عمل اگر ہم سے ہو رہا ہو تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں حدیث کے راوی حرتیانس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یرفعون ابسارهم الی السمای فی صلاتهم فاشتدہ فی ذالک قوله حتی قال لینطہنن ان ذالک او لتختفن ابسارهم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا حرتیانس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارُهُمِ الْسَمَائِ لوگوں کو کیا ہو گیا لوگ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتے ہیں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ الاجمعین جب دعا کرتے تو اس دعا کے وقت اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اشارہ رب کی طرف تھا کہ ہم رب سے ماغ رہے ہیں وہ باقاعدہ اس طرح کا اشارہ کرتے تھے اپنی نگاہ کو اٹھاتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلط فہمی کو اسی غلط چیز کو یہاں بیانی کیا مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارُهُمِ الْسَمَائِ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اللہ امبر اس حدیث سے نصیحت کی ایک بات اور ہمیں ملتی ہے کہ اگر غلطی کرنے والے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان لوگوں کا نام نہیں بتاتے ہیں تو گویا کی اصلاح کا یہ نبیوی طریقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھئے آپ کو معلوم ہے صحابے کرام رضوان اللہ یا جمعین ایسا کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطاب نہیں کیا اور یہی نہیں اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا غلطی فلا 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 صحابی سے ہو گئی لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت انداز میں بابال اقوامن لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کی غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اپنائیں انشاءاللہ ہماری بات کارگر ہوگی ہماری بات کامیاب ہوگی ہم خاص کسی معین شخص پر حملہ نہ کریں اس کو زلیل اور رسوہ نہ کریں انشاءاللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو تھا یہ کامیاب ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بالو اقوامن کیا ہو گیا لوگوں کو نگاہوں کو لوگ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں فشتدہ فی ذالک قولہ حتی قال پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتے کہتے اپنی بات میں شدت اختیار کی سختی سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں بات کہی کیا کہا کہا لین تہن عن ذالک او لتختفن ابسارہم لین تہن عن ذالک خبردار ایسی غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ باز آ جاؤ اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے او لتختفن ابسارہم ورنہ اللہ تمہاری نگاہوں کو اچھک لے گا غور کریں آپ سوچیں معمولی دھمکی نہیں ہے معمولی چیز نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر ہم نگاہوں کو آسمان کی طرف نماز کی حالت میں اٹھا رہے ہیں دائیں اور بائیں دیکھ رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بھیانک گلتی کر رہے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے آنکھوں کو چھین سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے آنکھوں کو لے سکتا ہے ہماری آنکھیں اچھکی جا سکتی ہیں اللہ ہمارے آنکھوں کو اچھک سکتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں آنکھ کی شکل میں دیا ہے یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا گیا ہے غلط استعمال کیا گیا تو یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کی قدر دراصل اس شخص کو معلوم ہے اس نعمت کی کیا اہمیت ہے اس شخص کو معلوم ہے جس کے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں اندھے کو معلوم ہے کہ دو آنکھوں کی کیا اہمیت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر رکھی ہے تو ہم ایسی غلطی نہ کریں ایک دوسری اور حدیث جس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی غلطی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری نگاہوں کو چھین سکتا ہے ہماری آنکھوں کو چھین سکتا ہے صحیح مسلم کی روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں خبردار ایسا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہاری نگاہوں کو دوبارہ نہ لوٹائے اولا ترجع علیہم اگر یہ غلطی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی نگاہوں کو دوبارہ نہیں لوٹائے گا ان حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ ہم نماز کے حالت میں اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ جمع کر رکھیں تشہود کے حالت میں تو گلیوں کے اشارے سے آگے نہیں جانا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ یا تشہود میں اولی کی جگہ پہ نہیں رکھتے اوپر نیچے دیکھتے ہیں تو گویا کی دو بھیانک سزا ہم کو ملتی ہے پہلی سزا شیطان ہماری نمازوں میں کمی کر دیتا ہے جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے جو صحیح بخاری کے اندر ہے اس سے پتا چلا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا دوسری سزا اگر ہم نگاہوں کو نماز کے اندر اٹھائیں گے دائیں بائیں دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہماری نگاہوں کو اچک لے گا ہماری نگاہیں اللہ رب العالمین چھین لے گا ہماری نگاہیں لوٹائیں نہیں جائیں گی اب غور کریں کہ اس طرح کرنا گویا معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اس لئے محترم ناظرین اگر آپ نے ماضی میں پاشٹ میں نہ جانتے ہوئے جہالت میں ایسی غلطی کر دی نماز کے حالت میں آپ نے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ لیا یہ آپ کی غلطی تھی اللہ کی رحمت تھی جس نے آپ کے اوپر عذاب نہیں بھیجا لیکن اب آپ کو علم ہو گیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ تک پہنچ چکی آپ کے اوپر لازم ہے ضروری ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریں اسی طریقے سے نماز کے حالت میں ایک اور غلطی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کئی لوگوں کو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو یہ خیال یہ سوچ یہ رجحان رکھتے ہیں کہ ہم اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے خشو اور خضو میں زیادتی ہوگی ہم بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ ان کی سوچ ہے ان کی فہم ہے یہ سوچتے ہیں اس طرح کی بات حالاکہ قرآن اور حدیث اور ہماری عقل اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے آئیے سب سے پہلے قرآن حدیث سے میں آپ کو سمجھا دوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو سمجھا دوں کہ کس طرح یہ غلط ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں یہ جائز اور درست نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تعلق سے باقائدہ یہ لفظ ہے لا يجاوزو بسرہو اشارتو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تشہود میں آپ کے اگلیوں کے اشارے کی طرف ہوتی جب اتنی صاف اور سیدھی حدیث آگئی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقائدہ اپنی نگاہ کو وہاں رکھتے تھے تو ہم یہ کہیں یہ آنکھیں بند کر کے جادہ خوشخضو ہوگا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے یہ زیادتی ہوگی یہ اللہ رسول کی حدود کو توڑنا ہوگا یہ اپنی منمانی اور منچاہی ہوگی اس لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے اور اقل بھی اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی اللہ نے جو ہمیں اقل دیا ہے اس اقل سے ہم سوچتے بوستے ہیں اس اقل سے صحیح اور غلط کا ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ اقل بھی کہتی ہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے ہیں نماز اس کے تعلق سے بات آئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نمازی کے تصور اس طرح ہونا چاہیے فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَابُ ایک نمازی اللہ کے گھر میں ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہے یہ تصور اس کے دل میں آئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ کی نگرانی میں ہوں اللہ رب العالمین مکمل طریقے سے مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تصور نہ آپائے اس کے ذہنوں میں یہ سوچ نہ آپائے تو کم سے کم اتنا تو آنا چاہیے میں دیکھ رہا ہوں یہ سوچ کہ اللہ رب العالمین کو میں دیکھ رہا ہوں یہ پہلے نمبر کی سوچ ہے اور اگر یہ چیز نہ آپائے یہ تصور خیال نہ آپائے تو کم سے کم یہ تو سوچے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اب بتائیے آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی بند کر کے آپ اس سے باتیں کریں وہ عجیب سا محسوس کرے گا آپ احکم الحاکمین کے سامنے گئے رب العالمین کے سامنے گئے اس کے سامنے آپ آنکھیں بند کریں یہ اقل بھی اس چیز کو گبارہ نہیں کرتی ہے بہترہ ناظرین انشاءاللہ مزید باتیں اگلی اپیسوٹ میں میں پیش کروں گا تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ